سید حیدر فاروق مدودی ہمارے ملک کے نامور دانشور ہیں اور بالعموم روایتی ڈگر پر چلنے کی بجائے وہ راستہ اختیار کرتے ہیں جسے وہ اپنے ضمیر کی مطابقت میں درست خیال کرتے ہیں اسی وجہ سے وہ سستی شورت یا پاپولائٹی کے پیچھے نہیں بھاگتے سید حیدر فاروق مدودی جماعت اسلامی کے بانی مولانا ابوالالہ مدودی کے فرزاند ہیں لیکن ذہنی طور پر وہ اپنے والد محترم سے زیادہ اپنے چچا ابوالخیر مدودی کے زیادہ قریب ہیں ابوالخیر مدودی ابوالالہ کے بڑے بھائی تھے اور ان سے زیادہ وسیع المشرب تھے جو شملی عبادی کے دوستوں میں شمار ہوتے تھے شورت کیونکہ ابوالالہ کو زیادہ ملی اس لئے عام لوگ ابوالخیر مدودی کے بارے میں زیادہ آگاہی نہیں رکھتے سید حیدر فاروق مدودی اپنے والد مرہوم کے مطلق جس طرح سچائیاں بیان کرتے رہتے ہیں جماعت اسلامی کے لوگ بالموم ان پر تنہ زن رہتے ہیں درویش جس طرح اقبال کے بالمقابل ڈاکٹر جوید اقبال اور بھٹو کے بالمقابل محترمہ بیندیر کو پسند کرتا ہے اسی طرح مولان مدودی کے بالمقابل سید حیدر فاروق مدودی کا مدہ ہے سو اسی طرح کی نسبت سے کچھ ایسا قبل ان کے ساتھ پاک ہیں تلقات اور پارٹیشن کی تلقیوں کے حوالے سے گفتگو بھی تھی جو پیش خدمت ہے سید حیدر فاروق مدودی سے ہمارے لئے محبتوں کا مرکز رہے ہیں آسمہ بی بی کا انٹرو کرنے گیا تو شاہ جی وہاں ہے تو اتنی زیادہ تفاق اپنائیت سے وہ ملی وہ مجھتمنہ رہی ہے کہ میں شاہ جی کی مختلف امور معاملات مسائل پہ انٹرو کروں ان کی باتیں عام لوگوں تک مچانے کا ایک بریج کا رول ادا کروں تو موقع نہیں بن رہا تھا ہمیں حاضر ہوئے ہیں باتیں تو بہت ساری ہیں جناب سید حضرت فاروق مدودی صاحب لیکن یہ کہ ان دنوں پاکستان کی جو معاشی آلت ہے وہ آپ کے سامنے ہے کس قدر افتر ہو چکی ہے لیکن ہم دشمنی طرف بھی باز نہیں آ رہے ساری قوم کے دانشور کہہ رہے ہیں کہ بات لیا ریلیشن بہتر کرو یہ جو چیزیں اتنی مہنگی در ادھر سمگواتے ہو یہ پاس امرسر ہے وہاں پیاز اور آلو تھرٹی روپے میں مل رہے ہیں یہاں پہ دو سو تک مہنچے ہوئے ہیں لیکن یہ کہ ہمارے جو ذمہ دران اوپر بیٹھے ہیں ان کو اس کی عقل کے ناکن نہیں لے رہے ہیں تو آپ کی خدمت میں سب سے پہلا میرا سوال یہ ہے کہ آپ کی نظر ہے انڈیا کے معاملات پہ بھی تو پاکستان اور انڈیا کی دشمنی دوستی میں کیسے بدل سکتی ہے شاہ صاحب بھئی دوستی جو ہے دشمنی دوستی میں بدلنے کے دور کی بات یہ ہے جنہوں نے یہ ملک تقسیم کروایا تھا پہلی بات تو یہ کہ یہ بات کہتی ہے بالکل غلط ہے کہ اس میں جنان صاحب یا گاندی یا کانگریس یا مسلمی کا کوئی کنٹیویشن ہے بنیانی طور پر یہ ایکٹ آف پارلیمنٹ کے تحت یہ تقسیم ہوا تھا یہ ملک اور کوئین کی دس خطوں سے یہ تقسیم ہوا تھا اور دونوں کا اس تنشلوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جو آدمی یہ کہے گا کہ یہ تقسیم غلط ہوئی ہے اسے دس سال کی رگریس سزا ہے اور جنہوں نے تقسیم کیا تھا انہوں نے دونوں ملکوں کو یہ کہا تھا کہ آپس بھی لڑتے رہنا صلح نہ کرنا جیسے ڈاکو کسی پروپرٹی پر قبضہ کر کے دو آدمیوں کو دیکھے جائیں اور کہیں آدھی تمہاری ہے یہ تمہاری ہے اور آپس بھی لڑتے رہنا صلح نہ کرنا کا صلح کی تو میں واپس لے لوں گا نہیں شایدی اس کے حاصل ولی خان کا وہ سارا تھاٹ وہ درست ثابت ہو جاتا ہے جو اس نے کتاب بھی آپ کو معلوم ہے لکھی اور یہ کہا کہ یہ اوپر والوں کی سکین تھی نہیں ولی خان ہی کی بات تھی تمام وہ لوگ جو مسلم قوم کی کیلئے بہتری سمجھتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ تقسیم ہند جو ہے وہ تقسیم مسلمان کے نتیجے میں سامنے آئے گی وہ تمام لوگ اس بات کے خدشہ ظاہر کر رہے تھے کہ تقسیم ہندوستان کے نتیجے میں مسلمان تباہ و برباد ہو جائیں گے اور نتیجہ آپ نے دیکھ لی جائے کہ مسلمان تین حصہ تقسیم ہو گئے پارا پارا ہو گئے ہندو تقسیم نہیں ہوا مسلمان تقسیم نہیں ہوا نہیں لیکن اس کو قوم نے پاکستان مسلمان آنے ہند جو ہیں ان کی مجارٹی جو ہے وہ تو تقسیم پہ گئی تھی نا جو ووٹنگ ہوئی تھی اس میں آپ دیکھیں نا مسلم مجارٹی ہی نہیں بلکہ مسلم منورٹی کتوں میں بھی دیکھ کو سیٹیں ملی تھی دیکھئے بات یہ ہے الیکشن ملک کے لیے ہوتے ہیں ملک الیکشنوں کے لیلنگ ہوتے ہیں آپ کے سامنے ستر کے الیکشن ہوئے اور آپ نے مجیب کو دو چھے پوائنٹ پر الیکشن لڑنے کی زیادت دی اس کے بعد کیا نتیجہ ہوا اس کے بعد نتیجہ ملک ٹوٹ گیا ایک طرف یایا خان تھا جو پاور ٹرانسپر کرنے کے لیے تیار نہیں تھا اور دوسی طرف مجیب اور روامی لیگ سے تو کیا جو ریفرینڈم ہوا تھا وہ مسلمانوں کو تقسیم کرنے کے لیے ہوا تھا یا مسلمانوں کے لیے بہتری کے لیے ہوا تھا اور بہتری کے نتیجہ میں کیا بہتری ہوئی کہ مسلمان پارا پارا ہو گئے دیکھن مسلمانوں کا معلوم تھا کہ لیگ کا جو کنسپٹ ہے وہ پارٹیشن کا ہے اس کے موجود لوگوں نے باتیں ہیں اندازہ ہی نہیں تھا اس کے نتائج وہ کیا پیدا ہونے والے ہیں لیکن شاہ جاتا ہے کہ وہ ون ووٹ کا کنسپٹ نہیں تھا پراپرٹی کا تھا اور وہ چین چار پر سینٹی گوٹر بن کے تھے مجموعی عبادی میں نہیں اس کی وجہ یہ تھی کہ مسلمان تقسیم تھے مسلمان ایک جگہ نہیں تھے اسپیشلی یو پی اور سی پی اور اوزر بینگول کے سارے مسلمانوں تقسیم تھے نہیں لیکن یہ تو مجارٹی کے علاقے تھے پنجاب یہ جگہ پاکستان بلائیں یہ تو ویسے ہی مسلمانوں کا مجارٹی الیا تھا اور اس سے پہلے انیس سو بیس میں غالباً انیس سو بیس میں لالا لاجپت رائے کا ایک مضمون چھپا تھا ٹربیون میں اور اس نے کہا تھا بلکہ اس سے پہلے سی آرداز نے یہ کہا تھا کہ مسلمان اور ہندو جو ہے ان میں کوئی خاص پرک نہیں صرف پرک یہ ہے کہ ان کے لوٹے میں ٹوٹی ہوتی ہے اور ان کے لوٹے میں ٹوٹی نہیں ہوتی باقی اور کوئی فرق نہیں ہے تو اس پہ لالا لاجپت رائے نے کہا تھا کہ میرے خالص یہ آرداز جمعہ مسلمانوں کو پڑھا نہیں ہے میں نے ان کو بہت قریب سے دیکھا اور پڑھا ہے ان کی ہر چیز ہم سے الگ ہے اور اگر ہندوستان کو بچانا ہے ان کو الگ کر دینا چاہیے اور وہ اس لئے باغدہ ٹربیون میں وہ نقشہ چھپا ہوا موجود ہے جو آج پاکستان ملابیس پاکستان کہ نقشہ چھپا ہوا موجود ہے لالا لاجپت رائے ٹھیک ہے دیکھیں لادا جی کی جو سوچ تھی وہ ایک طرف ازادی کے وہ ہیرو بانے جاتے ہیں لیکن یہ کہ پارٹیشن میں یعنی تقسیم خطے کو کرانے میں یہ مجھے کبھی سمجھنی آئی کہ لالا جی جیسے اتنے بڑے آدمی نے یہ اپنین کیوں دی تھی نہیں دیکھینا بات یہ ہے وہ تو سلیم بکاہ قدیب نائر نے کہا کہ میں نے گاندی جی سے پوچھا کہ باپو آپ تو کہتے تھے کہ پاکستان نہیں بننے گا میں میری لاشپر بنے گا پاکستان پھر آپ کے سامنے بنا پاکستان یہ کیا ہوا تو انہوں نے کہا مجھے جوہلال نے کہتا کہ اگر مسلمان تقسیم نہیں ہوں گے مسلمان ہوں گرنے جائیں گے تو ہندو ہندوستان میں ہندو کے حکومت قائم نہیں ہو سکتی یہ تو چھپا یہ تو بہت ہی خط اس لئے حاصل دیکھیں اگر اس طرح ایسے لگے گا جیسے انہوں نے ہمیں لڑا کے ایک سائیڈ پر کارمر کر دیا تو پھر ہم سارے آپ اس سے ہٹ کے میں دوسری بات آپ کو بتاتا ہوں کہ جو پارلیمنٹ کا پہلا اجلاس تھا اس میں جو گردہ ناست منڈل جو پاکستان کے وزیر قانون تھے اور کانسٹویٹ اسیمبلی کے سب کانسٹویٹ کمیٹی کے صدر تھے جو کانسٹویٹ ملانے والی کمیٹی کے صدر تھے ان کی تقریر موجود ہے وہ حامد خان نے اپنی کتاب کانسٹویشن ہسٹری آف پاکستان میں دیوی ہے اس میں اس نے کہا کہ ہم جناس صاحب کے بہت سکر ازار ہیں جنہوں نے آٹھ سو سال کے بعد انستان میں ہندووں کے حکومت بنوائی گیا اشوک کے بعد یہ پہلی حکومت ہے ہم ان کے بہت سکر ازار ہیں اور وہ حال اپھٹانے کے بعد یہاں سے ڈھاکہ گا ہے ڈھاکہ سے کلکتے چلے گئے پلٹ کے نہیں آئے پلٹ کے نہیں آئے لیکن ان کے ساتھ برا سلوک بھی ہوا تھا انہوں نے جو لیٹر لکھا ہے اس میں پاکستان کے اندر اقلیتوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا تھا اس سے برانا دکھتا ازار کیا ہے میں نے وہ لیٹر لکھا ہے نہیں تو وہ ان کے ساتھ تو جو کچھ ہوا ہوا پاکستان کے دوسرے وزیر خارجہ تھے پاکستان بنانے میں وہ پیش پیش یہ وہ کیا نام تھا سرزفراللہ خواہ ان کے ساتھ کیا ہوا تھا لیکن آج جس پاکستان میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں اس پر جو لاہور ہے یہ سرزفراللہ نے لڑکے لیا ہے نہیں تو یہ جو نہر ہے یہ جو اچھلے سے گزرتی ہوئی نہر ہے یہ سرد بن رہی تھی سر یہ کیا کہانی ہے میں بھی ہمارے بہت سے لوگ جاننا چاہتے ہیں آپ تو آپ نے اس کے بارے میں کافی جان کر رہتے ہیں میں نے تو ٹیلویزن پر بھی یہ بات کہی تھی بلکہ وہ مجھ سے میرے گلے پڑ رہا ہے کیا نام ہے وہ کیا نام ہے بیروکریٹ جو ہے ان کا نام خیر ابھی نام یاد آتا ہے تو بتاتا ہو میں نے ان سے کہا سبزر محمود خیر وہ انہوں نے یہ کہا میں نے کہا بھی جناب پاکستان تو بنایا ہے یہ اقلیت تو نہیں ہے جناس صاحب آگا خانی تھے جناس صاحب آگا خانی تھے اور سرزفراللہ احمد ہی تھے اور سرزفراللہ کی بڑی مشہور وہ واقعہ ہے کہ جب جناس صاحب کو جنازہ پڑھا جائیں لگا تو وہ الگ کھڑے ہو گئے ان سے پوچھا انہوں نے نہیں پڑھا جب ان سے پوچھا کہ جناب آپ نے جنازہ نہیں پڑھا تو انہوں نے کہا چاہے آپ اسے مسلمان ملک کا کافر وزیر خارجہ سمجھے یا کافر ملک کا مسلمان وزیر خارجہ سمجھے اور اس سے ہٹ کے سرزفراللہ نے کی جو کتاب ہے تحضی سے نعمت اس میں لکھا وہ آیا ہے کہ مجھے جناس صاحب نے ملائے اچھا جناس صاحب سرزفراللہ کو بیٹا کہتے تھے اور کسی کو انہوں نے بیٹا لکھا اور سرزفراللہ وہ واحد آدمی تھے جو بغیر اپائنٹمنٹ کے وائس رائے کے بیٹ روم میں جا سکتے تھے وہ واحد ہندوستانی تھے وہ ان کو بلائیا اور ان سے کہا کہ بارنڈری کمیشن میں تم پاکستان کی طرف سے مسلمان کی طرف سے پیش ہو سرزفراللہ نے کہا کہ میرا تو پریوی کاؤنسل پر کیسے جی لگے ہوئے ہیں میں تو نہیں پیش ہو سکتا انہوں نے کہا میرے پاس تمہارے علاوہ کوئی نہیں ہے چنانچہ ان کو انہوں نے حامی بھر لی اور ان سے کہا سارا کیس تیار ہے بس تم جاؤ اور پیش ہو جاؤ وہ لاہور آئے اور لاہور آ کر کیا نام تھا اس کا وزید جج بھی رہے ہیں ان کے والد کی ہاں وہ ٹھہرے ان کی ہی ٹھہرنے کا انتظام تھا انہوں نے کہا کہ اللہ سارا مواد جو تیار ہے انہوں نے کہا نہیں کوئی مواد نہیں ہے مجھے تو صرف یہ بتایا گیا کہ آپ یہاں آئیں گے اور میرے پاس ٹھہریں گے اور وہ کیس لڑے گے چنانچہ انہوں نے کہا میں نے سارا کیس بیٹھ کے پورا تیار کیا اچھا اس میں سب سے بڑا جو معاف کیجئے کہ وہ ظلم ہو آئی ہوئی ہے کہ جو میں نے سر زفراللہ سے ہی پوچھا تھا میں نے کہا کہ آپ نے یہ تمام واقعات جو ہی کتاب میں لکھے کیوں نہیں ہیں انہوں نے کہا بھئی میں نے ساری کتاب ساری بنا دی تھی سب کچھ کر دیا تھا اور وہ بس وقت تھا میں نے خلیفہ دوم کیا نام بشیردین محمود صاحب بشیردین محمود خلیفہ سوم تھے ہاں ان کو پیش کر دیا تھا انہوں نے وہ مسودہ سارا زفر چوزری کے والد کے حوالے کیا تھا کہ یہ اس کو دیکھو اور اس کے بعد اچھا انہوں نے پڑھنے کے بعد دکھا کہ اگر یہ کتاب چھپ گئی تو پھر احمدی جماعت کا تیا پانچہ ہو جائے گا چوانچہ وہ سارا طلف کر دیا گیا اور یہ اطلاع سا اطلاع ہو جس میں کچھ بھی نہیں تیا پانچہ کیوں ہو جائے گا یہ پتہ نہیں سمجھ نہیں آئی کہ وہ تاریخ تھی بلکہ وہ تو دیکھو اہمدی یہ سرزفراللہ نے خود بات اچھا اچھا شایدی مجھے وہ بات نہیں سمجھ آئی کہ دیکھیں وہ ایک طرف منارٹی آج پاکستان میں واقعی ان کے ساتھ جو بھی ہو رہا ہے لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ مجھے کافر سمجھ دو تو یہ ایک کاملہ بنیاد انہوں نے خود رہا ہے سرزفراللہ اور باقی لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آئی کہ مذہب کلام پر جمعورت بنتے ہیں ان میں کیا ہوتا ہے دیکھیں اب بات یہ ہے کہ یہ اس طرحوں کی مالا تو انہوں نے اپنے ہاتھ ڈالی وہ اس لئے شوقت ہے آپ نے اپنی کتاب در نیشن لوسٹس سول میں لکھا ہے جی جی وہ جناس صاحب نے کہا کہ وہاں جا یہ پنجاب میں الیکشن ہو رہے ہیں اور میں پنجاب کا دورہ کر رہا تھا تو جناس صاحب نے مجھے کہا کہ تم دو جگہیں جاؤ ایک تو تم دارل اسلام پتھان کورٹ میں مالا اور ان سے جا کے کہو پاکستان کی امائیت کرے اور دوسرے وہاں جاؤ روے جاؤ نہیں روے نہیں کیا نام قادیان جاؤ اور وہاں جا کے ان سے بھی بیتا ہو انہوں نے کہا کہ پہلے میں قادیان گیا اور قادیان میں نے وہاں میں جو پہنچا تو عشاء کی نماز ہو چکی تھی وہ خلیفہ صاحب جا چکے تھے اپنے گھر میں نے ان سے کہا کہ میں نے ملنے انہوں نے کہا جی اب تو بادشاہ وقت بھی آ جا تو وہ نہیں مل سکتا ناہم کنوے کر دیجئے اور کہتے ہیں تو مجھے جناس صاحب نے بھیجائے خیر وہ کسی طرح ان تک بات پہنچی وہ فوراں آگئے بہار مجھے لے گئے اور کھانا کھلایا اور ایک لاکھ روپے چندہ بھی گیا اور کہا کہ میرا سلام کہنا جناس صاحب سے اور انہوں نے کہنا کہ ہم دامے درمے سخنے آپ کے ساتھ ہیں تو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ نے تو ایک لاکھ روپے دے کر یہ اصلوں کی مالہ گلے میں ڈالی ہے اب آپ کو تکلیف کیا ہے بلکت صحیح بات ہے سب زفراللہ وہ آدمی ہے جسے جوارلال نے کہا کہ میں آپ کو چیف زشنس آف انڈیا برانا چاہتا ہوں آپ مد جائیے یہاں سے اور انہوں نے کہا نہیں میں ایک جماعت کا پابند ہوں جو میمبر ہوں اور اس کے ساتھ ہوں مجھے میرے امیر نے حکم دیا کہ پاکستان ہوں اس لیے میں جا رہا ہوں اس کے بعد وہ ہمارے والد کے پاس گئے اور انہوں نے کہا ہم کیسے پاکستان کی مائد کر سکتے ہیں ہم تو اسے نا پاکستان سمجھتے ہیں ہم کیسے پاکستان کی مائد کر سکتے ہیں سوالی پہتا نہیں ملتا یہ وہ کتاب میں لکھا ہوں کمال کی بات ہے دیکھیں نا جو منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھے جو جنہوں نے کیا سارا وہ آج وہ نہیں انہیں بھی کیا منزل ملی جو باستاللاللہ ہمارے والد کو کیا منزل سارا پاکستان آپ کے والد سے خوف زدہ ہے نہیں نہیں خوف زدہ کی بات نہیں ہے بات یہ ہے کہ انہوں نے علمی کام کیا ہے وہ اپنے علمی کام کی منیات پر زندہ ہے نہیں ان کی تھار جو ہے وہ تو مذہبی چندت کی تصوری وہ یہ سمجھتے تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ پاکستان اسلام کے نام پر بنے گا اور وہاں علمائی آثورٹی ہوں گے وہ یہ سمجھتے تھے جوانچہ اسی چیز کے لیے انہوں نے کام کیا کہ پاکستان میں مذہبی آثورٹی ان کے ہاتھ میں رہے میں نے ایک دفعہ ڈاکٹر سرارہ منٹ کا انٹرو کیا تو میں نے انہوں نے کہا جی ڈاکٹر آپ پاکستان کو جنونی بنانے میں اس ملک کا بیٹا ذرک کرنے میں آپ کا رول زیادہ ہے یا مدودی صاحب پھر کیا کہنے لگے کیوں یہ اقبال آپ کا چاہچہ لگتا ہے اس کو کیوں چھوڑ دیا نہیں اقبال کے علاوہ دیکھیں نا جنان صاحب کے سامنے یہ کہا جا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ جنان صاحب نے کہا کیا ہم نے اپروو کیا ہے نہیں کیا یہ کیا یہ کیا ہے لیکن انہوں نے اسے پھر یہ نہیں کہا کہ پھر اس کے بعد میں ان کے سامنے نعرے لگتے رہے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ وہ خاموش رہے آپ نہیں سمجھتے کہ یہ جو ایم ڈی جماعت ایم ڈی ان کو کیا نظر آتا تھا کس واسطے انہوں نے اتنی سرگرمی دکھائی دیکھیں نا ایک طرف مدودی صاحب کا رول ہے جو بلکل راستخل عقیدہ جس کو ہم مانتے ہیں دوسری طرف ان کا اب دیکھیں کہ انہوں نے اتنی شدت تک جانا اور سرزفاللہ نو ڈاوٹ سرزفاللہ کا برا رول ہے بلکہ یہاں کا کہا جاتا ہے کرالدادے جو پاکستان لکھی گئی درافٹ ہوئی تھی وہ بھی بیسیکلی سرزفاللہ کی تحریر ہے وہ سرزفاللہ نے اس پر سپورٹ کیا اسے تو میں یہی تو کہتا ہوں گا اب رولنا کیا ہے دیکھیں نا آپ نے تو خود یہ اس طرح کی مالہ گلے میں ڈالی ہے آپ نے کرالدادے مقاصد پاس کروائی آپ نے کرالدادے مقاصد ڈرافٹ کی جس نے اس ملک کی جڑ بنیا تو کھیر دی کرالدادے مقاصد نہیں کرالدادے پاکستان نہیں کرالدادے مقاصد بھی سرزفاللہ کی سرزفاللہ کی ڈرافٹ کی بھی ہے اس کا فائنلل ڈرافٹ یہ ہے وہ سرزفاللہ نے اپروڈ کیا ہوا ہے کیا ان لوگوں کو احساس نہیں تھا کہ ہم اپنے پاؤں پر کلھاڑی مار رہے ہیں اصل میں جو دور تک دیکھنے والا انسان ہوتا ہے نا وہ تو یہ دیکھتا ہے کہ جناب آج جو میں کروں گا اس کا کل کیا انجام ہوگا اور جو ہوتا نظر لوگ ہوتے ہیں وہ جب تک سر پر چھت آنا پڑے اسے تک قائل نہیں ہوتے تو جماعت احمدیہ کے ساتھ بھی یہ ہی ہوا ہے کہ جب سر پر آ پڑی تو انہیں پتہ لگا کہ اچھا یہ تو یہ ہو گیا اب انہیں پتہ لگا کہ اچھا مذہب کے نام پہ جو بننے والے ملکوں میں کیا ہوتا ہے ایک طرح کہ یہ مولوی لوگ ہی ہوگے نہیں مذہبی لوگ ہیں دیکھیں نا سیاسی زیرق جو ہوتا ہے اصل میں بیسے بھی مذہب کے نام مذہب کا معاملہ ایسا ہے کہ جب مذہب کا معاملہ آ جاتا ہے پیش تو پھر انسان اقل سے پیدل ہو جاتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ مذہبی لوگ جب کسی کے قائل ہوتے ہیں اسے خدا کا بیٹا بنا دیتے ہیں جب اسی بیٹے کے خلاف ہوتے ہیں تو اسے پانسی چڑھا دیتے ہیں جو کوئی آر سے نکلے تو سوئے دار چلے ہیں اچھا شاید وہ پھر پیچھے کو لوٹتے ہیں کہ یہ یعنی ایک اپروچ پائی جاتی تھی ہندو کمیونٹی کے دانشوروں میں یا ان کے لوگوں میں بھی کہ یہ کل کو ہمیں تنگ کریں گے اور ان کا الگ ہو جانا بہتر ہے جیسے کہ لالا لاجبت کی آپ نے ابھی مثال دیئی تھی لیکن ایک دوسری طرف یہ ہے کہ اگر یونائٹڈ انڈیا ازاد ہوتا اور یہ جمہوریت کے مطابق چل رہا ہوتا تو آج یہ چائنہ سے بڑی طاقت ہونی تھی اتنا بڑا سکتا اتنے وسائل سے مالہ مالک اتنا نہ جنگیں ہوتی نہ پشمیر کے تنازہ ہوتا نہ اس طرح کہ یہ جتنی مصیبیں یہاں خون گیزیاں ہوئیں آگ اور خون کا ایک توفان آیا تو یہ سارا کچھ اس سے بچا نہیں جا سکتا تھا دیکھئے انگریز جہاں بسے بھی گیا ہے وہاں چاکو سے لکیر کھیٹ کے گیا ہے اور وہاں سے خون مسلسل بہنا ہے آپ یہ دیکھئے کہ روزویلڈ کے خط ہے چرچل کے نام چرچل نے اسے کہاتا کہ سیکنڈ ورلڈ وارڈ میں ہماری پوزیشن بڑی ویک ہو گئی ہے اور تم ہماری مدد کے لیے آؤ اس نے جواب میں جو خط لکھا وہ یہ لکھا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ ہم سیکنڈ ورلڈ وارڈ میں تمہاری مدد کریں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ تم انڈیا ویکیٹ کرو یہاں دو بلٹری سٹیٹس بناتے ہیں جو اگیز چائنہ اس وقت سے وہ چائنہ کو وچ کر رہے ہیں انہیں سوویٹ یونین کا خواب بھی تو تھا سوویٹ یونین کا خواب بھی تھا لیکن سوویٹ یونین کے ہم اتنے قریب نہیں تھے جتنے چائنہ کے چائنہ کے ساتھ تو ہمارا برڈر لگا تھا مغرب والے تو سوویٹ یونین کے نیندے ان کے خراب ہوئی پڑی تھی نہیں لیکن وہ بھی دھڑا انقلاب تھا علی وہ ٹھیک ہے لیکن وہ یہ دیکھ رہے سے کہ چائنہ کے جو پاپولیشن ہے دیکھیں آپ اس وقت چائنہ جو اور انڈیا جی گولڈ بائیں سے جی جی چائنہ کیپچر کرنے کا اس زمانے سے ان کو کھا ہے وہ ہے اور آج بھی آپ دیکھیں چائنہ نے جو انقلاب برپا کیا ہے اور جس طرح سے اس نے دنیا کے اکانومی وقبضہ کیا ہے ٹھیک لیکن دیکھیں وہ ان کے جو بھی مقاصد تھے جہاں کے جو رہنے والے جو بشیندیں ہیں ان کے اندر یہ کیوں نہیں افروچ آئی کہ ہم بجائے لڑنے مردے کے ہم ایک بھانیوں کی طرح مل کے رہیں دیکھیں ایک جمہوریت جب آ جاتی ہے ہمارے ہاں ظاکر تنسیپٹ ہے کہ جمہوریت کا مطلب ہے کہ مجارٹی کی دوسری کے منارٹی کے اوپر مرانی یا بادشاہی منارٹی کے اپنے حکومت ہیں جمہوریت میں حفظ ہوتا ہے ہر ووٹ کی بھائی وہ تو اقبال نے کہا ہے نا کہ جمہوریت تو طرز حکومت اس میں افراد بھی لے جاتے ہیں تو تلتے تو پھر سر اتر کئی ہیں نا نہیں میرا مطلب ہے شاہیی کہ ایک چیز ہے ہر انسان کا موقع بھوکت ہوتی ہے طاقت ہوتی ہے بوٹ کی طاقت بہت بڑی طاقت ہے تو اگر یہ مسلمان کوئی عبادی میں کم نہیں تھے دیکھیں نا انڈیا میں کتنے مسلمان آج بھی ہیں بنگلہ دیش میں ہیں کدھر ہیں اگر یہ لوگ سوا میں سارے لوگ بیٹھے ہوتے کیا مسلمانوں کی حالتی اتنی ایک مزور ہوتی کہ وہ تبیوی اقلیت ہوتے بس یہ بات جو بات بتانے والے تھے مولانا مکلام آزاد اور مولانا مکلام آزاد اور یہ لوگ ان لوگوں کی بات نہیں شایئے آپ اکثر مولانا ابوالکلام آزاد کے ریفرنس دیتے ہیں ان کی شقیت کے مختلف گوشے آپ کے سامنے ہیں اس کی کیا بیگروم ہے لیکن علماء میں اگر میں کسی آدمی کو یعنی سائبر رائے سمجھتا ہوں تو وہ مولانا مکلام آزاد اور میرا یہ میں یہ کہتا ہوں لوگوں سے اور جب بھی میں دیلی جاتا ہوں تو مولانا کی قبر پر ضرور حاضر ہوتا ہوں جہاں مسجد کی شیڑیوں میں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں فرصت کے لمحات میں سے بنایا تھا اللہ تعالیٰ نے جن صلاحیتوں سے انہیں عطا کی تھی وہ کیا بات تھا اس کی ظالم جبرائیل کی زبان بولتا اور لکھتا تھا وہ چیخ شیخ کے کہہ رہا تھا کہ کیوں مسلمانوں کو تباہ کرنے بطولے گئے کیا مسلمانوں کے نقسیم ہو نہ مسلمانوں کے لیے بہتر ہے یہ مسلمانوں کے ایک جگہ خدارہ یہاں سے مت جائے لیکن وہ اپنی قوم مسلمان قوم کو قائل نہیں کر سکتے اپنے مستر نظر کے متاسر بچ دیکھی نا ایک باپ ہے جو اپنے بچوں کو قائل نہیں کر سکتا اس کا یہ تو مطلب نہیں ہے کہ وہ بچوں کا دشمن تھا یا بچے اگر محلے والوں کی باتوں میں آ کر باپ کی بات نہیں سنتے بچوں کی متخصمتی اسے میں باپ کی متخصمت باپ کی اسرائیت تو ہوتی ہے نا کہ اپنے بچوں کو اپنے مطابق دھالے بس وہ مولانا قائل نہیں کر سکے اچھا مولانا جو ایک آپ کے علمے ہوگا انہوں نے کچھ گوشے چھوڑ دیئے تھے جو میرے مرنے کے بعد شائع کی جائے اپنی بخ میں وہ کیا تھے وہ بھی سب گئے ہیں اب تو سارے سب کو سامنے آگئے ہیں وہ کیا وجہ تھی اس میں کیا حکمت تھی وہ سمجھتے تھے کہ اس کے نتیجے میں لوگ میرے خلاف ہو جائیں گے آپ نے تو بات دیجئے میں نے کہاں اس کا کوئی ایسی خاص بات نہیں وہی بات تھیں جو مولانا ساری عمر کہتے رہے اس میں یہ تو نہیں ہے کہ پٹیل یا کچھ لوگ سے جو چاہتے تھے پارٹیشن ہو جائے اس طرح کی کیزیں کی دیکھیں اب بات یہ ہے پٹیل کے خلاف جب بھی انہوں نے شکایت کی گاندی جی سے تو گاندی جی نے پٹیل کو بلایا اور کہا کہ یہ سنو مولانا کیا کہہ رہے ہیں مولانا نے اس کے سامنے کہا کہ پٹیل اور پٹیل نے جب بھی باب دیا تو انہوں نے کہا تم غلط بات کہہ رہے ہیں تم خاموش رہو جو شخص تمہارے پیچھے وہ بات کہہ سکتا ہے جو تمہارے سامنے کہہ رہا یہ قید انہوں سچا ہے اور یہ ایک حقیقت ہے کہ مولانا ابو کلام آزاد کہ جو عزت اور جو احترام جاندی جی اور نہرو نے کیا ہے وہ اگر خدا اللہ خانستہ یہاں آجاتے تھے جو ان کی مٹی پلیت ہوتی جو شبیرہ بن سمانی اور اس کی بیوی کے ساتھ ہوا تھا کہ تین دن ان پر انتقال ہوا شبیرہ بن سمانی کی بیوی کے فلیٹ سے ان کی بدبوہ آ رہی یہ کراچی میں شبیرہ بن سمانی کے ساتھ کیا ہوا اگر شبیرہ بن سمانی صاحب سے بھی ہمیں بہت ساری اختلافات ہیں لیکن بارال چلیے وہ تو مسلمی کے ساتھ تھے یہ جنڈا بھی انہوں نے ہی لہر آیا تھا جنڈا بھی لہر آیا تھا اور یہ یہ کہا تھا کہ جلاب یہ سبز رنگ جو ہے یہ مسلمانوں کا ہے اور یہ سفید رنگ جو ہے یہ اقلیتوں کا ہے تو اس پر جبانر آت بندل نے کہا تھا کہ اچھا جنڈا بھی آپ نے پھر اقلیتوں کی دیاوا ہے میں نے یہ ٹیلویل بھی اس وہاں پہ بھی کہا تھا اقلیتوں کے حوالے سے پاکستان پوری دنیا میں نظروں میں آتا ہے تنقیدیں ہوتی ہیں جب بھی بات آتی ہے دنیا میں کہاں تھا اقلیتیں مشکل میں ہیں تو پاکستان کا نام جو سرے پریسک موالک میں ماشاءاللہ بھی ہوتا ہے مسلمانوں کی پوری تاریخ گواہ ہے اس بات کی کہ وہ تو اختلاف کرنے والوں کو زندہ نہیں رہنے زیادہ سے وہاں تو اختلاف رائے جلم بن جاتا ہے شیعر جی آتی یہ بات ٹھیک ہے کہ مہتمان گاندی نے اور بعد ازاں نیرو پندت نیرو نے بھی مولانا ابول کلام کی بڑی اختلقی اور ان کو وہاں اپنی تطریق تعلیم بنائے رکھا تعلیم کے علاوہ مولانا ابول کلام آزاد کے جنازہ دیلی کی تاریخ کے سب سے بڑا جنازہ اور وہ ایک فوجی ٹرک کے رکھا گیا تھا اور فوجی ٹرک کے جو ریڈیئیٹر کے باہر جو پریٹ فارم تھا اس پر جوالال خود کھڑا ہوا تھا اور اس کے ہاتھ میں چھڑی تھی اور وہ لوگوں کو ہٹاتا تک ہٹو سامنے سے اور بیجیش مشرا جو سیکیورٹی کی انجار تھے انہوں نے خود مجھ سے کہا کہ کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ کوئی امپورٹنٹ میسج تھا فارن آفیس کا جو پرائیم میسٹر کو کنوے کرنا تھا میں نے گھر فون کیا تو اندرہ نے کہا سے پوچھا کہ پرائیم میسٹر ہیں تو انہوں نے کہا نہیں گھر میں تو نہیں ہوں تو آفیس میں ہوں گے وہ آفیس میں تھے نہیں مجھے بڑی پریشانی ہوئی کہ پرائیم میسٹر کی سیکیورٹی کا انچارلز میں ہے وہ مجھے پتہ نہیں کہ پرائیم میسٹر کہا ہے میں سوچتے سوچتے مجھے ایک دم خیال ہے کہ مولانا کہاں خبر پر جاؤں وہاں گیا تو وہاں جاتے ہیں پرنے جی وہاں بیٹھے ویدے سر آپ یہاں ہیں انہوں نے کہا ہاں بھائی آپ کو یہ آدمی بچہ نہیں جو مجھے کہا کہ جوالال کیا ہے ماقب کر رہے آپ تو سب خوش آمدی خوش آمدی لیکن اتنی عزت افضائی کے بوجود مولانا ایک واقعہ میں آپ کو سناتا جاؤں چودی فضلاللہی جو ہمارے صدر بھی رہے ہیں پنجاب اسمبلی کے سپیکر بھی رہے ہیں یہ انہوں نے مجھ سے کہا انہوں نے کہا کہ ہم نے مولانا کی اُٹھالی بہت بڑا صاحب سے بھی بہت ذکر سنا مولانا کا تو ایک ڈیلیگیشن جا رہا تھا ڈیلی میمبرز کا میں نے زبدستی اپنے نام دلوایا اس پر میں بھی جاؤں گا مولانا سنوں گا مہاں جا کر میں نے اتر کے فارن آفیس والوں سے کہا کہ میں مولانا سے ملنا چاہتا دولوں کے شیڈول بھی نہیں ہے اور مولانا بڑے بصروف آدمی ان سے ٹائمیں ہو سکتا سوری اچھا اب میں بڑا پریشان ہوا کہ میں اتنی دور آیا ہوں اور مولانا سے ملنے کے لیے آیا ہوں اور مولانا سے مل نہیں سکتا اشوکہ ہوتل میں میں چھرا تھا میں نے صبح ویسی فجر کی نماز کے بعد ون سیون سے مولانا کا نمبر لیا اور مولانا کیا فون کیا مولانا نے خود اٹھا لیا میں نے کہا جی میں مولانا بالقلام آزاد سے بات کرنا ساتھا ہوں انہوں نے کہا بول رہا ہوں انہوں نے کہا مولانا میں پاکستان سے آیا ہوں ایسا ایک ڈیلیگیشن آیا ہے اور میں صرف آپ سے ملنے کے لیے انہوں نے کہا بھائی آ جائیے نا پھر دیر کیا ہے تو میں اتنیز وجہ دفتر پہنچوں گا آپ آ جائیے تو پھر میں گیا تو بہت اتفاق سے مجھے ملے بہت محبت سے اور بات کرتے رہے میں بات ہی کر رہا تھا کہ جواللال کا ایڈی سی آیا اور اس پہ کہا کہ پڑھنے جواللال لین پرائم نیسٹر آف انڈیا حاضر ہونا چاہتے ہیں تو انہوں نے کہا ان سے کہنا کہ میرے پاس پاکستان سے مہمان آئے میں میں نے بہت ساپئی ٹائم نہیں ہے کہنا کہ آدھے گھنٹے بعد پھر وہ آ گیا پھر مولانا نہیں ہے اس سے کہوں کہ میرے پاس مہمان آئے میں میں نے بہت ساپئی ٹائم نہیں ہے اس کے بعد تھوڑی دیر بعد جواللال خود آگایا اور انہوں نے موں ڈال کے دروازے پہن سے کہا کہ مولانا صرف یہ پوچھا ہے کہ پنجاب کی منسٹری کی کیا فیصلہ کرنا ہے انہوں نے کہا میں نے کر دیا انہوں نے کہا آپ نے کر دیا بس چھیک ہے انہوں نے کہا میں نے کر دیا اچھا ہاں